السلام علیکم یا علیہ السلام مدد میں آپ کے ساتھ شاکر علیہ مجھ پی اور اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں امام موسیٰ قادم علیہ السلام کا وہ شہزادہ جس کے بارے میں اکثر لوگوں کو میں نے آگاہ کیا انفارمیشن دیئے کہ یہاں پر امام موسیٰ قادم کا شہزادہ ہے اور اس کی جو یہاں پہ جو خادم ہے انہوں نے مجھے زیارت کروائی اور بتایا شروع شروع میں میں ہی آیا تھا اور یہاں پہ ان کے لوگوں کو انفارمیشن دی تھی میڈیا کے ذریعے سے تو لوگوں نے سب سے پہلے ایک خاتون تھی جنہوں نے پچاس زار بیجے تھے پھر میں نے علم چڑھایا اور یہاں پہ تھوڑا سا بینر وغیرہ لگوائے سارا کچھ کام کیا اس طرح کی ویڈیو چلتی رہی پھر آتا رہا ہو یہاں پہ مختصر ویڈیو بناتا ہے لوگوں نے پھر حدیعہ دیتا جمع کراتے رہے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہاں پر میری ایک وش تھی خواہش تھی کہ امام موسیٰ قادم علیہ السلام کا وہ شہزادہ جس کا نام جناب یوسف ابن موسیٰ قازم علیہ السلام ہے الہیرہ شہر میں آپ دیکھ سکتے ہیں القادسیہ مشہور جو آسیرہ نکربلا کو یہاں پہ لائیا گیا بہت بڑی تاریخ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ جب میں نے اران کیا تو یہاں پہ ہمارے دوست زکاو الحسن بھائی ڈینمارک سے ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا زکا بھائی جب میں نے ویڈیو بنائی اور آپ نے دیکھی یہاں پہ دکھایا ان کا خستہ حال ہے اس کو ہم تعمیر کرانا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ پہ کیا گزری اور آپ نے کیا خیال دل میں لائیا بسم اللہ الرحمن الرحمن ماشاءاللہ شاکر بھائی آپ کی یہ انفرمیشن جب ہم نے سنی تو دل کو بڑا دکھ ہوا کہ ایک امام زادے ہیں جو یہاں پر اس شہر میں موجود ہیں اس علاقے میں موجود ہیں اور ان کے مزار کی حالت آپ انشاءاللہ دیکھیں گے تو بڑا دکھ ہوا بڑا افسوس ہوا اور اس وقت ایک خواہش دل میں جاگی کہ ہم جلدہ جلدہ میں کیا غیر سید ہوں غیر سید ہونے کے باحدود میری یہ خواہش تھی کہ کسی امام زادے کی خدمت کر سکے تو اس سلسلے میں ان کا اپنا حق ہے جو سعداد کا حق ہے اس میں سے ایک کچھ رقم جو ہے میں نے سوچی کہ وہ میں مختص کروں تاکہ یہ شاکر بھائی نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا سکیں اور میری خواہش ہے دوسرے مومنین سے بھی جب میں وہاں سے چلا تو ان مومنین نے بھی کچھ مومنین نے میرے ساتھ تعاون کیا اور ایک خطیر رقم جو ہے میں اپنے ساتھ لے کر رہا اس میں زیادہ تر حصہ کیونکہ مولا کا حق ہے خمز کا ہے اس میں میں ساتھ لے کر آیا ہوں تو میں انشاءاللہ شاکر بھائی کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ وہ جلدہ جلد اس کام کو شروع کریں اس کا آغاز ہو تاکہ یہ پایا تکمیل کے پہنچ سکیں ہماری خواہش ہے کہ جیسے باقی امامزادوں کے حرم تعمیر ہوئے اس طرح یہ اس امامزادے کا بھی حرم تعمیر ہو کیونکہ میرا ذاتی جو تعلق ہے پاکستان سے ایک علاقہ ہے حیرزل راولپنڈی کے اندر سید کسرا وہاں سے وہ قازمی سادات ہیں زیادہ تر اس لیے یہ دل میں ایک ہوق سی اٹھی کہ قازمی شہزادہ اور ہمارے امام موسیٰ قازم کا بیٹا وہ اس حالت میں ان کا مزار ہے تو ہم اگر نہ کر سکے تو پھر ہمارا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے ہم نہ کر سکے تو ہماری گلامی کا فائدہ کیا ہاں کوئی فائدہ نہیں میں نے جب ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے کہا کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اب یہ شہزادے خود موین کریں گے کس گلام کو اپنی اس کی خدمت یادو دینے کا یہ کر رہے ہیں تو جناب امام موسیٰ قازم کے شہزادے نے خود چننا ہے ان لوگوں کے دلوں میں خیال ڈالنا ہے کہ یہاں پر ہم بھی ہیں اور آپ کدھر میلوں دور دین مار کدھر رہا اور کہاں سے ادھر بلایا ہے اور پھر آپ کی حالانکہ فلائٹ بھی تھی اور فلائٹ کو ہم تھوڑا سا سائٹ پر رکھے اس کے باوجود مجھے بھی ٹائم نہیں ملا اس کے باوجود بھی ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں یہ ساری کرام آتے ہیں آپ نے آنا تھا اور اتنی دل میں محبت جو تھی تو انہوں نے بلانا ہے چلتے ہیں اندر زیارت بھی کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو بینر شوٹے شوٹے میں نے لگائے تھے پہلے کیونکہ مورم جیسے آتا ہے تو یہ پرچم کو شائع کرتا ہوں علم لگاتا ہوں تاکہ یہاں پہ کرونت ہو لوگ آسکیں اور ان کا روزہ دیکھیں گے نخستہ حالت میں ہے بلکل کم کم سادات جو کازمی ہیں اللہ نے ان کو بہت نوازہ ہے وہ تو ضرور حصہ اس میں ڈالیں کی بہترین طریقے سے انشاءاللہ آپ کو پتا ہے یہ دروازہ جب کھول کے عزقہ بھائی اندر آنے سے پہلے ادھر آپ یہ دروازہ کھولیں آپ اندر جائیں اور یہ کمرہ اور یہ ان کی میمان کھانا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی دیوار دکھا رہے تھے یہ دیکھیں پیشے سے یہ کہا کہ یہ دیوار گرنے والی ہے اور ایسا نہ ہو کہ شہزادے کے اور جو ہے اس پر اکتامیر پر انشاءاللہ 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 مومنین کو جب یہ خبر بلے گی اور انشاءاللہ وہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے انشاءاللہ آپ خدمت کریں گے چونکہ یہ ہمارا فرض ہے اگر زندگی میں ایک ایسا کام چھوٹا سا ہماری طرف سے ہو جائے سعادات کی خدمت ہو جائے اس سے برکار ہمارا آخرت کا سمار جو اور نہیں نہیں ہو سکتا جی بسم اللہ تو اس لئے مولا نے حلمت کی ہمیں یہ موقع آتا کیا ہے کہ ہم جائے وہ مولا کی خدمت کر سکیں ان کے بچوں کی خدمت کر سکیں اور یقینا یہ ایک ہمارے لئے بڑے اعزاز کی بات ہے ہماری آخرت کا سفر ہے ہمارے بچوں کی آخرت کا یہ ہے یہ سوان ہے اور ہم انتہائی مشکور ہیں آپ کے مولا آپ کی توفیقات محظہ فرمائے کوشش یہی کریں کہ جلدہ جلد اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچائیں ہمیں انشاءاللہ یہ جو آپ کی ویڈیو ہے انشاءاللہ باقی مومنین کو بھی دکھائیں گے اور انشاءاللہ وہاں سے جو کچھ ہو سکا مولا کی خدمت کے لئے ہم حاضر ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے زیارت بھی کریں یہ سارے آپ کو بتا رہا ہوں بینر وغیرہ جو یہ لگے ہوئے ایسے ویران پڑھا ہوتا تھو تھوڑا تھوڑا میں نے بینرز بھی اس کو لگائیں اور چادر ہمارے پاکستان سے بلتی اور گلگزستان بلتستان وہاں کیا ہے کہ مومنہ سیدہ نور انہوں نے کہا میں نے جنابی یوسف کے روزے پر جو ہی یہاں پر میں نے چڑھانی ہے چادر تو یہ اپنے ہاتھوں سے ہم نے ان کے اوپر چادر چڑھائی تھی اور اچھا ایک دن کیا ہوا زکا بھئی آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر میں آیا تھا شام کے وقت زیارت میں آتا چلتا ہوں جگہوں پر بھائی آبان دے سے رہیں اس طرح گاؤں کے ایک بندہ سویا ہوا تھا یہاں پر میں نے آپ کو بتایا بندہ سویا ہوتا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی رات کے ٹائم اس کو آپ سلا رہے ہو پھر کیا کر رہے ہو کہ ہم چلے جاتے ہیں پھر یہ جنابی یوسف کے حوالے ہوتا ہے یہ جنابی یوسف ان کو سعی کر کے اور پھر کیا کہتے ہیں وہ روانہ کر دیتے شفا دیتے خود ہی آ جاتا ہے اس راستے پر پھر ان کے پیشے گھر تھے تو ہمارا کوئی بھی مریض ہوتا ہے ادھر اس کو کمرے میں سلا دیتے ہیں اور صبح تک کیا پھر صبح سے پہلے وہ شفا ہو کے گھر پہنچ جاتا ہے تو یہ سا شہزادہ اور اسی رونک والے جنابی یوسف ان کے خدمت میں ہم نے ایک چھوٹا سے نظرانہ ہے تین ہزار سات سو ڈالر کا ٹھیک ہے وہ ہم آپ کی جو انہیں بولا کے خدمت پر پیش کرتے ہیں جی بسم اللہ اور آپ کی ڈیوٹی ہے اس کام کو جاتا ہے انشاءاللہ پائے تکمیر پہ پہنچیں گے میرے پاس جو میں آپ کو بتا تھا چلو میرے پاس پاکستانی پانچ چھے لاکھ سے پیا چھے لاکھ تک میرے پاس پڑے ہوئے مومنین کے جنہوں نے مجھے آہستہ آہستہ جمع کرا دیئے تو وہ سب ملا کے انشاءاللہ اس کو بنیاد کو ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ اوپر جب جائے اس حصہ ہو تو پھر اس میں نیچے کوئی پرابلم نہ بن سکے انشاءاللہ 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 بہت جلد انشاءاللہ اس کی تعمیرات آپ یہ شکل دیکھ رہے ہیں اور اللہ کرے گا اگلے منت یا اس سے آگے آپ بہت جلد اس کو آپ نے نیو کنڈیشن میں دیکھنا شروع کرنا کریں گے انشاءاللہ کہ قبر پر بھی بہترین سنگ مرمر کی بنائی جائے گی اور انشاءاللہ جنابی یوسف نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے ہم تو سیدزادے کے شکر وزار ہیں جو انہوں نے ہمیں چننا ہوا ہے ہماری نسلوں میں سے مجھے نہیں بتا کہ کہ جنابی یوسف جو مولا موسیٰ قادم کی اولاد سے ہیں جب ان کے بارے میں پوچھا گیا تو یہاں کے خدام کہہ رہے تھے اگر آپ کو ایسا کچھ دل میں بھی ہو تو ان کا میں شجرہ دکھا سکتا ہوں میں نے تو کان پکڑ لیا کہ میری اوقات کسی سید سے شجرہ پوچھنے کی تو یہ راستہ جو قادسیہ کا ہے یہاں پر کونے کونے پر شہزادوں کی جو ہیں یہاں پر قبر موجود ہیں تاریخ ہے لیکن جب یہ تعمیر ہو جائے گا انشاءاللہ تو ان صاحب کو آپ کہیں کہ باقاعدہ سید کا شجرہ لگا دے عوضہ کر دیں تاکہ مومنین اسے آتے ہو ضرور ضرور پرانا ان کے پاس شجرہ میں ضرور اس کا نسکہ نکال کے یہاں پر انشاءاللہ ان کو بھی اگلی ویڈیو میں شامل کروں گا کہ وہ جو بزرگ ہیں دکھا رہے تھے یہ تعمیر اب آپ کو ان کو دکھا دیں یا آپ نے یہ زیارت تو کر لی میں آپ سب کی طرف سے سلام بھی کرتا ہوں کہ یہ جو ہم باپسی کا سب ہے ہمارا بخیر و حفیت ہو وہ جلد مولا آپ کو بلائے گا دوبارہ زیارتوں پر سلامت رہیں چیلوں کی زیارت قبول دیکھے تھا چلو ان کا چھوٹا سا باغ بھی ہے یہاں پر ان کی اعراضی ہے بس یہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ہاں جی تو وہ دیکھ کے جائیں کہ یہ جناب زکا بھائی یہاں پہ کیوں آئیں انہوں نے مسلسل مجھ سے رابطہ کیا شاکر بھائی ٹائم نکالے در آئیں کیونکہ چیلوں میں بزی رہا اٹھائی سفر کا بزی رہا پھر آج کا ٹائم تھا اس میں بھی مصروف رہا پھر ائرپورٹ کے لیے جا رہے تھے میں نے کہا ایک گھنٹہ نکالے جلدی سے آپ کو زیارت کرا کے آتا ہوں بڑی رسک لے کر ہم نکل آئیں مولا نے بولانا تھا تعمیری کام ہونا تھا تو اس کے لیے ان کی زیارت بھی آگئے ان کی دل کی تمنہ تھی تو میں خود جا کے وہاں پر جو ہے مولا سے گلامی پیش کروں اور خدمت کی ازن مانگو کہ مولا مجھے خدمت کا ازن عطا کریں تو مولا نے ان کو ازن دیا ہے تو انشاءاللہ اللہ کرے گا اس کام میں آپ دیکھیں گے کس طرح جلدی کام تعمیر دیکھ لیں بلکل سوزیسین ہے اس کو کس طرح سے بناتے اس کا نقشہ کیسے اگر آپ کے پاس کوئی انجنیر ہے تو ضرور وہ بھی ہمیں ساتھ ہے نقشہ میں مدد کر سکتا ہے بہترین کہ ان کا نقشہ جو ہے میرے خیال سے یہ جو دو سو کی جو ہے میرے میٹر میٹر کداب سے ایرازی ہوتی ہے دو سو سے ڈائی سو سے تین سو یہ پلات بھی ان کا ہی ہے میرے خیال سے یہ بورا تو برحال یہ کہ مین جو روزہ ہے پہلے وہ بن جائے باقی سہین لیٹن واش روم جو ہوتی ہے وہ ڈبلیو سیوز کو بعد میں دیکھا جائے گا چلے جی سلامت رہیں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی اور یہ لکھا ہوا ہے مرکد یوسف ابن موسیٰ کازم علیہ السلام آپ کے سامنے اور بہت جلد اس روزے کی تعمیر بنیاد رکھی جائے گی اور اس پہ بہترین خدمات ہوں گی لبائی کیا اس ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد چلتے ہیں جی ہمیں واپسی جانا ہے جس کی وجہ سے دعا کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ دعا کریں آپ میں سے کوئی خود آ کے ادھر کام کرانا چاہتا ہے اس لاخ مرتبہ آ جائیں اور خود کام کروائیں لبائی کیا اسے